اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کا دل اگر صحبت کرنے کا نہیں ہے تو جبرن درندوں کی طرح صحبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بیوی کو تکلیف ہوگی اور شہر سے نفرت بھی کرنے لگے گی آپ پہلے خوب ملاعبت کھیل کوت کریں تاکہ عورت راضی ہو جائے یوں ہی درندوں کی طرح فوراں ٹوٹ پڑنا انسانیت کے خلاف ہے عورت اگر کسی پریشانی یا بیماری میں ہو تو اس کی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کی آنکھیں دکھ رہی ہوتی تو آپ ان سے مباشرت نہ فرماتے جب تک تندرست نہ ہو جاتی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی اگر کسی دکھ پریشانی میں ہو تو اس کی صحت کا خیال کیے بغیر صحبت کرنا مناسب نہیں لیکن بیوی کو بھی خیال لکھنا چاہیے کہ میرا خاون نراز نہ ہو شریعت نے جس طرح شہر پر بیوی کا نان نفقہ اور دیگر حقوق لازم کیے ہیں اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شہر کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے ارشاد نبی ہے بلفظ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اسی اطاعت شہاری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شہر بیوی کو اپنی طبعی تقادہ پورا کرنے کے لئے بلائے تو بیوی انکار نہ کریں اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں وحضے تعلیمات موجود ہیں چنانچہ ارشاد مبارک ہے جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں دوسری حوایت میں ہے جب شہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے اگرچہ روٹی پکانے کے لئے تنور پر کھڑی ہو لہذا بغیر کسی شریع عذر کے عورت کو شہر کی طبعی ضروریات پورا کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے اگر بیوی ہم بسری سے بغیر کسی عذر انکار کرتی رہے تو شہر اول نرمی اور پیار سے اپنی بیوی کو خود سمجھانے کی کوشش کرے اگر ان کوششوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا محسوس نہ ہو رہا ہو تو وہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ذریعے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے ان کوششوں کے باوجود بھی بیوی باز نہ آئے اور شہر استطاعت رکھتا ہو تو دوسری شادی کر لے بیوی کے انکار کی وجہ سے شہر اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو شہر خود اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا اسی سے اس گناہ کا معاخضہ ہوگا اور بیوی سے شہر کو نراز کرنے اور اس کی حاجت پوری نہ کرنے کا معاخضہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دینی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں جزاکاللہ